بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب قیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور میرے چینل پھر اسی طرح رونک لگاتے رہیں قائم دائم رہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ میرے وزائق کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ لوگ لائک بھی کرنے لگ پڑے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ لائک کرنے سے میرے دل کو سکون ہوتا ہے کہ چلو میری ویڈیوز چونسی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں عورتوں کے لیے ہے یعنی کہ ان عورتوں یا ان بہنوں کے لیے ہے ان میری ماں و بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جن کے اخلاق کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں ایک لڑکی میرے پاس آئی کہانے لگی آپی کے نام میری والدین فوت ہو چکے ہیں تو سعودی عرب گئے تھے تو محمد ان کی جو وفات ہو گئی تو میری جو بھابی ہیں میں بھائی اور بھابی کے ساتھ رہتی ہوں بھائی بھی باہر ہیں اور بھابی میرے ساتھ رہتی ہیں ٹھیک ہے تو لیکن میری بھابی سے بنتی نہیں ہے لیکن جس طریقے سے وہ مجھ سے بات کر رہی تھی تو میں نے اس کو فوراں کہا میں نے کہا تمہیں بتا ہے تمہاری کیوں نہیں کسی سے بنتی تمہارے اخلاق میں فرق ہے تم اپنا پہلے اخلاق بہتر کرو اپنے اخلاق کو جنسا ہے نا اس کو تربیت دو یقین مانے اس نے صرف اور صرف ایک مہینہ جس طرح میں نے اس کو سمجھایا اس طرح کیا اور وہ آئی کے سلسلے سے تھی کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی منگنی ہو چکی تھی لیکن اس کے جو بھائی تھے وہ شادی نہیں اس کی کر رہے تھے کس وجہ سے شادی نہیں کر رہے تھے کہ وہاں پر کوئی ان کا مسئلہ تھا یہاں سعودی عرب میں تو وہ کہہ رہے تھے وہ حل ہو گا تو وہ ایک سال ہو گیا تھا کہتے تھے آپی یہ مسئلہ ان کا حل ہی نہیں ہو رہا تو اس طرح وہ بچی میرے پاس آئی تھی تو میں نے صرف اس کو کہا بچے پہلے اپنا اخلاق ٹھیک کرو آپ کا اخلاق ذرا بھی نہیں اچھا لیکن اس نے اس بات کو برا نہیں منایا بلکہ اس نے کہا کہ ٹھیک آپی آپ مجھے بتائیں میں کس طرح کرو واقعی میں چڑی چڑی ہو چکی ہو یا مجھے گصہ آتا ہے میں نے اس کو بتایا کہ یہ دعا پڑھو تو پھر اس نے وہ دعا پڑھی تو الحمدللہ صرف ایک مہینے کے اندر اندر اس کا اخلاق اتنا کہ جب وہ یقین مانے اور جو میں نے اس کو عمل بتایا شادی کا اس کی وہ شادی اسی مہینے اس مہینے میں اس کی تاریخ رکھی گی اور تین مہینوں کے اندر اندر اس کی حادی کر دی گئی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ چلو میرے دھورت سمجھانے سے تو اس کا اخلاق ٹھیک ہوا اور میرے عمل بتانے سے پڑھائی بتانے سے اس کی شادی بھی ہوگی تو میں نے اس کو دعا اللہ خوما سے لے کر انتہ تک میں نے بتائی اور مکمل دعا جو ہے سکرین پر چلا دی جائے گی لمبی ہے تھوڑی سی تو پھر اس طرح آپ لوگوں کو ٹائم زیادہ اگر میں دعا بتاؤں گی ترجمہ بتاؤں گی پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا تو سکرین کے پر چلا دی سکرین کے پر اس لئے چلا دی ہے ترجمہ میں بتاؤں گی اور آپ اتار لوگے ٹھیک ہے تو آپ نے دعا کیا ہے دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے اچھے اخلاق نصیب فرما اور اچھی عمال اچھی باتوں کا دھنگ عطا فرما بے شک آپ کے سیوہ بھلائی کوئی نہیں دے سکتا آپ کے سیوہ جو ہے بھلائی کوئی نہیں دے سکتا برے اخلاق مجھ سے دور کر دے بے شک آپ کے سیوہ کوئی برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا یہ دعا ترمیزی کی بھی ہے سنے ترمیزی جامعہ کتاب ہے اس میں بھی ہے ایک سو اسی ایک سو مطلب کہ اناسی سے اسی کے درمیان یہ دعا ہے آپ یہ ضرور دیکھئے گا تو اگر آپ کو سکرین پر سمجھ نہیں آرہی تو وہاں سے بھی آپ ترمیزی سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ ایک دفعہ کریں یقین مانیں کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور آگے جو میں آپ کو وضائح بتاؤں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر میری بات سننے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو اگر خدا خاصتہ اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہنا تو نہیں مجھے چاہیے کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو یا آپ کا کوئی تلق ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میری کمیٹ سوکس میں بہت سی بچیئیں آتی ہیں وہ کہتی ہیں آپ ہی ہماری شادی کے لئے دعا کریں آپ ہی مجھے کسی سے پیار ہے میں کھلی بات اس لئے کر رہی ہوں کہ مجھے خود شرمندگی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے یا ایسا مرحلہ ہے کہ اس کو سمجھانا پڑتا ہے تو بہت سے کمیٹ سوکس میں بچیئیں مجھ سے آ کر کہتی ہیں کہ آپ ہی ہمیں بتائیں ہمارے لئے دعا کریں اور ہماری جس سے ہم پیار کرتے ہیں تو اس سے دیکھو میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں بس طریقہ تھوڑا سا رد و بدل کر لو کہ ایک تو آپ اللہ معافی دے تو بنوز بل اپنی عزتوں کا خیال رکھو نجائز شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرو میں آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے یہ میرا بات ہے لیکن نجائز طریقے کا اختیار کرنا اور شریعت کو تکلیف دینا یا اس قسم کا کوئی بھی حربہ استعمال کرنا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں شادی ہو جاتی ہے اس طرح بھی ہو جاتی ہے اس طرح بھی ہو جاتی ہے لیکن اصل میں بتایا یہ بات ہے والدین اکثر دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لئے بہتر سوچتے ہیں لیکن اکثر کبھی کبھی ان کی بھی کیے وی فیصلے غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ گزارہ دو دلوں نہیں کرنا ہوتا ہے میاں بیوی نہیں کرنا ہوتا ماں باپ نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے لیکن کبھی خراب کون کرتا ہے شادی اگر کوئی پیار کی شادی کرتا ہے پیار کی شادی خراب نہیں ہوتی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ پیار کی شادی کو خراب کرتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر والدین یا ہمارے گھر کے بڑے اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو اس بات پر کنسٹریٹ کریں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ہمیتری قربانی دے سکتے ہیں تو یقین مانی کسی کی شادی خراب نہیں ہوتی شادی تب خراب ہوتی ہے جب بڑے خراب کرتے ہیں پھر چھوٹے بھی تھوڑا سا کرتے ہیں پھر مکس سے ہلوہ بنتا ہے اور وہ بڑا گر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے جو طریقے میں آپ کو بتاؤں گی وہ اختیار کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی اس لیے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت صدا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر میری باتیں بری لگتی ہوں تو معافی چاہتی ہوں اگر اچھی لگتی ہوں لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اللہ پاکہ کو کرنے کی تفیق اطاف فرمائیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ